السلام علیکو میرے پیارے دوستو لاسٹ ویڈیو میں بہت اچھا رسپونس ملنا آپ لوگوں کی طرف سے اس کے لئے بہت زیادہ تھانکس کافی لوگوں نے کمنٹس بھی پوچھے انٹر میڈیٹ کے اندر جو ہم اپلائی کرتے ہیں سرٹیفیکٹ کے لئے فکے سرٹیفیکٹ کے لئے تو اس کے بعد اب آج میں نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ جو بھی انفرمیشن ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے سب سے پہلے میں اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مائیگریشن سرٹیفیکٹ سے ڈیلیٹڈ مائیگریشن سرٹیفیکٹ کیا ہوتا ہے کیوں ضروری ہے اور کنی سٹوڈنٹس کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے مائیگریشن سرٹیفیکٹ بیسیکلی بورڈ سے لیوینگ کا سرٹیفیکٹ ہوتا ہے کہ ہم بورڈ سے کسی اور بورڈ میں ٹرانسور ہونا چاہتے ہیں یا ہم اپنا سٹی چھوڑ کے کسی اور سٹی میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا ہم اپنا پروونس چھوڑ کے کسی اور پروونس میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مائیگریشن سرٹیفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ اگر کسی نے سن سے مائٹرک کیا ہے کراچی بورڈ سے مائٹرک کیا ہے اگر وہ جانا چاہتا ہے پنجاب میں پشاہ اور خیبر پکنخواہ کے اندر اسلام آباد میں کہیں پہ بھی اس کے لیے مائیگریشن سرٹیفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے تھا کہ وہ اڈمیشن لے سکے جانے کے بعد پھر واپس آنا پڑے گا اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے ہونا چاہیے تو کراچی کے اندر بھی کافی ایسا نہیں ہے کراچی سے باہر جانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کراچی کے اندر رہتے ہوئے بھی جیسا کہ میں کراچی میں رہتا ہوں تو کراچی میں رہتے ہوئے بھی کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے کچھ بچے میٹرک کے بعد تین سال کا ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں پولی ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ سے تو ان کے لیے تو یہ مست ہے ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس مائیگریشن سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے کچھ لڑکے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے آج کی ویڈیو ہے کہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیا پروسیجر ہے کیا کرنا چاہیے تو یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو لیسٹ سٹارٹ ٹاپک مائیگریشن سرٹیفیکٹ کے لیے آپ کو سب سے پہلے جانا ہے بورڈ آف سیکنڈری ایڈیوکیشن کاراچی کی ویب سائٹ پر جس کا لنک میں آپ کو بتاتا چلوں بی ایس ای کے آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے تو سب سے جو پہلی ویب سائٹ آئے گے آپ اس پہ کلک کریں گے یہ میں نے پہ آلڈی اوپن کر رکھی ہے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کی ویب سائٹ آئے گی اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ڈاؤن لوڈز میں جانا ہے ڈاؤن لوڈز میں جانے کے لیے یہ ڈاؤن لوڈز میں کلک کریں گے میں آلڈی یہاں پہ کلک کیا ہے تو میں آجاتا ہوں ڈاؤن لوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ فارمز یہاں پر آئے پر آئے جاتے ہیں جس پہ لکھا ہے کلک ہر تو ڈاؤن لوڈ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پرنٹ کر لینا ہے آپ کے پرنٹر نہیں ہیں تو کہیں سے پرنٹ کروا لیں یا کسی بھی جو ہمارے کمیونکیشن وغیرہ ہوتے ہیں آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کروا کے پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد آپ نے یہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ پہلی لائن دیکھیں گے اشیانس آف آگے کچھ بلینک ہے اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے اسٹارٹ نیچے سے کرنا ہے فل نیم آپ کا جو بھی مارچ سیٹ کے اوپر نام ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے اور چھوٹا سا دیکھیں پلیز رائٹ ان کیپیٹر لیٹر بڑے الفاظ میں بڑی ایبی سیٹی میں آپ یہاں لکھیں گے دوسرے ورڈز آپ یوز نہیں کریں گے ورنہ یہ اپلیکیشن ریجک ہو جاتی ہے فادر نیم بھی آپ نے ہی بلوک لیٹر میں یوز کرنا ہے نیم آف ایگزیمینیشن ایگزیمینیشن آپ نے کون سا ایگزیمینیشن دیا یعنی کہ آپ میٹرک دیا ہے تو آپ یہاں پر میٹرک لکھ سکتے ہیں فیکیلٹی اور گروپ فیکیلٹی اور گروپ اس کے اندر جو ہے وہ سائنس کو سائنس سے کرتا ہے جنرل گروپ سے کرتا ہے تو یہاں پر آپ گروپ لکھ سکتے ہیں ڈیویجن اور گریڈ آپ کا کیا گریڈ بنا تھا میٹرک کے اندر اے بی سی ڈی جو بھی ہے ایڈمیٹ کارڈ پر آپ نے میٹرک پاس کیا ہے آپ کہاں پر وہ لکھیں گے کچھ بچے ہوتے جن کی سپلیمنٹری آ جاتی ہے تو میٹرک کے اندر دو ایڈمیٹ کارڈ آ جاتے ہیں ایک جس میں سپلی آ گئی تھی پھر وہ اپلائی کرتے ہیں پھر اس پر کلیر ہو جاتے ہیں تو سپلی والا نہیں دینا جس ایڈمیٹ کارڈ پر آپ نے کلیر کیا ہے وہ رول نمبر دیں گے ایئر آف ایگزیمینیشن کس سال آپ پاس ہوئے تھے میٹرک کے اندر یہاں پر وہ سال لکھنا ہے انویل اور سپلیمنٹری یہاں پر آپ نے دینا ہے کہ انویل میں آپ نے کلیر کیا تھا یا آپ نے سپلیمنٹری دے کر کلیر کیا تھا کسی پیپر میں فیل ہو گئے تھے تو سپلیمنٹری لکھ سکتے ہیں ادروایز آپ انویل لکھنے ہیں آپ نے کس سکول میں رہتے ہوئے میٹرک کیا تھا تو آپ اس سکول کا پورا نام لکھیں گے آپ کے مارٹشیٹ کے اوپر بھی منشن ہوگا تو اس پلیز اس پر لکھ دیجئے گا اس کے بعد ایٹرس آپ نے اسکول کا ہی دینا ہے سیل نمبر موبائل نمبر ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ نے اسکول کا ہی دینا ہے یہاں پر آپ اسکول کی ساری پوری انفرمیشن دیں گے اور سلائش کر کے آپ اپنا بھی لکھ سکتا ہے سگنیچر یہاں پر اپنا سگنیچر کرنا ہے آپ نے نیچے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے تو یہاں پر آنے کے بعد آپ کا جو فارم ہے وہ فیل نہیں ہوا تھوڑا برابر میں بھی دیکھیں یہاں پر بھی کچھ چیز ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں کچھ فیس سے ریلیٹڈ خاص انفرمیشن نہیں ہے فیس سے ریلیٹڈ آپ کی انفرمیشن ہے تو آپ نے یہاں پر جو بھی چیزیں پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں name of the document کیا کیا documents اس میں required ہوں گے وہ آپ یہاں پر دیکھ دیں اس کے بعد فیس کے columns آیا جاتے ہیں فیس آپ اس میں mention کی ہوئی ہے انہوں نے migration fees migration professional duplicate marsuit کی 400 ordinary ہے urgent کی 600 ہے most urgent کی 1000 ہے اور something something کچھ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں آپ ٹک مارک کر لیں آپ کو کیا چاہیے اور اس کا بھی فی واؤچر الگ سے نہیں ہے یہی فی واؤچر ہے آپ اسی میں یہی لے جائیں فیل کرنے کے بعد یہاں پہ نام رول نمبر اے اور وغیرہ لگ دیں تو میکٹک بورڈ میں جیسی آپ جائیں گے آپ کو بتاتے خود وہاں جانا پڑے گا آپ میکٹک بورڈ میں جائیں وہاں پہ یہ فارم دیں آپ فارم دینے کے بعد وہاں پہ یہ جو ان کی بینک ہے وہ آپ سے کچھ بینک تو نہیں ہے سوری ان کا جو کاؤنٹر ہے اس کاؤنٹر پہ آپ کیس دیں جو بھی آپ کی ordinary fees یا urgent بنوانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پیسے دینے کے بعد وہ اسٹمپ لگا دیں گے receiving دے دیں گے آپ کو ٹائم پیریٹ بتا دیں گے نارمل ہے تو ایک مہینہ پہنٹاریز دین ارجنٹ ہے تو پہنٹرہ بیس دین ارجنٹ موسٹ ارجنٹ میں ایسا کچھ ہے تو آپ ان سے ٹائم لے لیں اور اس ٹائم پر آپ جائیں اور آپ کو گیٹ پاس بنا دیں گے آپ انٹر بورڈ میٹر بورڈ میں اندر جائیں اندر بہت بتا دیں گے کس سیکشن سے آپ کو ملے گا مائیگریشن سرٹیفیکٹ وہاں جائیں اپنی سلپ دکھائیں آپ کو سلپ کی ایک سائیڈی سی میں سے کٹ کے دے دیں گے تو آپ کو سلپ دکھانے پر وہاں سے مائیگریشن سرٹیفیکٹ مل جائے گا تو دوبارہ ڈبلیگیٹ بھی اپلائی ہو سکتا ہے جیسا ہے یا آپ تک جو بھی انفرمیشن میری ہے میں نے آپ تک پہنچا دی ہے اس میں کوئی پرابلم ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی کوئیسٹن ہو آپ کمنٹ میں مجھ سے بوٹھ سکتے ہیں ابھی تک کے لیے اللہ حافظ Thank you اس کو ہم فیل کرنا بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ہم نے کیسے فیل کرنا ہے کیا کیا چیزیں اس میں چاہیے سب سے پہلے آپ اوپر دیکھیں گے ایشوینس آف اور یہ بلینک ڈائن دی ہوئے تو یہاں پر آپ لکھیں گے کہ آپ کو کس چیز کے لیے چاہیے کیا بنوانا ہے مائیگریشن چاہیے پروفیشنل چاہیے ڈوپلیکیٹ مارچ چاہیے کس چیز کے لیے فارم یہ ملٹیپل چیزوں کے لیے ایک ہی فارم دیا انہوں نے بہت اچھا کام کر دیا تو یہاں پر ہم اپنا لکھ دیتے ہیں مائیگریشن سرٹیفیکٹ چاہیے یہاں پر لکھ دیں مائیگریشن سرٹیفیکٹ اس کے بعد ہم دیکھیں گے فل نیم فل نیم اور اس کے نیسے چھوٹا ساپ دیکھیں گے پلیز رائٹ ان کیپٹل لیٹرز تو یہاں پر اپنا پورا نام لکھنا ہے بڑی ای بی سی ڈی کے لیے جن کو نہیں پتا گے اپنا پورا نام لکھیں گے فادر نیم یہ بھی آپ نے بڑی ای بی سی ڈی میں ہی لکھنا ہے بلوک لیٹر میں لکھنا ہے کیپٹل لیٹر کے اندر لکھنا ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں گے آپ نیم آف اگزیمنیشن آپ نے کونس اگزیمنیشن میں پاس کیا ہے اسے سی پارٹ ٹو کے اندر آپ نے میٹرک کیا ہے آپ لکھتے ہیں آپ پہ میٹرک لکھتے ہیں سمپل اس کے بعد ہم دیکھیں آگے لکھا ہے فیکلٹی اور گروپ فیکلٹی اور گروپ کیا ہوتا ہے جس میں دو تین فیکلٹی ہوتی ہیں سائنس ہو گیا آرٹس ہو گیا جنرل گروپ ہو گیا جو بھی ہو گیا یہاں پہ آپ لکھ دیں گے سائنس یا جنرل دین آگے آپ دیکھیں فائف پہ لکھا ہے ڈیویجن اور گریڈ آپ کا میٹرک میں کیا گریڈ بنا تھا آپ یہاں پر اپنا گریڈ لکھ دیتے ہیں ای بی سی ڈی جو بھی تھا اس کے بعد نیچے رول نمبر آپ نے آپ اپنا رول نمبر لکھنا ہے رول نمبر میں بچے تھوڑی سی ایک مستیک کر دیتے ہیں جس کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ بچوں جو پڑے لکھے ہوتے ہیں وہ تو ایک ہی اس میں نکل جاتے ہیں کچھ ہماری طرح بھی ہوتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے بعد دو ایڈمنٹ کارڈ آ جاتے ہیں میٹرک کے اگر ایک سپلیمنٹری آ جاتی ہے تو اس کا ایک ایک ایڈمنٹ کارڈ ہوتا ہے اور ایک پاس والا سپلیمنٹری دے دیتے ہیں اس کا ایک ایڈمنٹ کارڈ ہوتا ہے تو یہاں پر کون سا رول نمبر لکھا جائے اگر آپ نے ایڈمنٹ میں سپلی آگے سپلیمنٹری دیا ہے آپ نے سپلیمنٹری ایڈمنٹ کارڈ دے رول نمبر لکھیں گے جس پہ آپ پاس ہوئے تھے آگے آپ دیکھیں گے ایئر او ایگزیمنیشن کس سال میں آپ نے ایگزیمنیشن کلیئر کیا تھا یہ اُس سال یہ لکھیں گے اگر آپ نے تودہ تیرہ میں کلیئر کیا میٹرک کیارہ میں بارہ میں دس میں تو یہاں پہ آپ لکھ دیں گے ہوا ایئر ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کچھ فیل نہیں کرنا خاص یہاں پر صرف آپ نے یہاں پر کچھ چیزیں لکھنی ہیں جس میں نیم آجاتا ہے رول نمبر آجاتا ہے اے آجاتا ہے اور ڈوکومنٹ جو جو چاہیے وہ یہاں پر لکھے ہیں یہ اردو میں بھی لکھا ہے انہوں نے اور یہاں پر انگلیس میں بھی لکھا آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں آپ دوکومنٹ اگر اٹیش کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ فیز پر آجاتے ہیں فیز 400 اورڈینری کی ہے ارجن فیز 600 ہے موسٹ ارجنٹ کی 1000 ہے اور سمتنگ کچھ ایسی آگیا تو اس کے ساتھ کوئی بینک چھلان نہیں آتا دوسرے فارمز کے ساتھ بینک چھلان دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی بینک چھلان نہیں ہے کیونکہ بینک میں فیز جمع نہیں ہوتی سیدھی بورڈ آف انٹرمیڈی بورڈ آف ایڈیوکیشن میں آپ جائیں گے ان کے بورڈ پر تو وہاں پر آپ یہ فارم دیں گے فارم دینے کے بعد وہاں پر کاؤنٹر بنا ہوا ہے کراچی کے انظر میٹرک بورڈ کے باہر اس کاؤنٹر پر آپ سے فارم لیا جائے گا آپ کی انفرمیشن چیک کی جائے گی ڈاکومیٹ اٹیش جو بھی ہو وہ چیک کیے جائیں گے آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق فیز لے لی جائے گی اورڈینری بنوانا چاہتے ہیں ارجن یا موسٹ ارجنٹ تو آپ فی پے کریں گے تو اس میں سے یہاں سے چھوٹی سی ایک پرسی آپ کو کارٹ کے دے دیں گے اسٹن بغیرہ لگا کے اور آپ کو ڈیڈ مل جائے گی کہ آپ کو کپنے دنوں بعد میں مل جائے گا آپ نے اس ڈیڈ پر جانا ہے وہیں کاؤنٹر پر آپ کو گیٹ پاس بنا دیں گے میٹرک بورڈ میں جائیں اندر جانے کے پرمیشن ہوتا ہو گیٹ پاس آپ اندر جائیں وہاں سے کاؤنٹر ہے وہ سامنے وہ بتا دیا جائے گا تو اس کاؤنٹر سے اپنا آپ مائیگریشن سیٹیفیکیٹ ریسیف کر سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں اب واپس تو یہاں تک ہی ہماری آج کی ویڈیو نیکس ویڈیو کے لیے لائک کریں پلیس سبسکرائب کریں اور بہت بردرس ویڈیو بنانے والوں آپ کے لیے اللہ حافظ موسیقی